بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائی یا اللہ تیری عبادت کرتے اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں السلام علیکم رحیم یار خان پخیر راغ لے جی آیا نو کمال ہے رحیم یار خان اور سپیشلی یہ جو سامنے میری ٹائگریسز بیٹھے کمال آپ نے کیا ہے عثمان بسرہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹائی کے ٹائگریسز کیا کرتی ہیں مقابلہ کرتے ہیں میرا اس کے ساتھ وہ جو ایک چورنی ہے وہ جو ایک جھوٹی عورت ہے وہ جو ایک فتنہ باز ہے جس کی سرشت میں حرام کھانا لکھا ہے اٹھ اٹھ کے ہر روز کہتی ہے کہ میں تو عمران خان کو دیکھتی نہیں اور ہائی اللہ ہر روز عمران خان کو دیکھتی ہے ہر روز اس کی تقریر عمران خان سے شوری ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے اس کو نین نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ عمران خان کا نام لے لے میں کہتی ہوں کہ نانی جان آپ جو مرضی کر لیں آج تک آپ نے کوسلر کا الیکشن نہیں لیڑا آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کا نام لے سکیں تمہارے لیے تو یہ رہیم یار خان کی ٹائگرز ہی کافی ہے میں صرف دو وزیراسوں کا کمپیریزن کرنے آئی ہوں جب یونائیٹڈ نیشن میں ایک مرد مجاہد عمران خان بولتا تھا تو اس کو دنیا سنتی تھی اس کی زبان میں لکھنٹ نہیں ہوتی تھی دل میں ایمان ہوتا تھا کشمیر کے بارے میں جب بات کرتا تھا تو دنیا سنتی تھی اسلامفویہ کے بارے میں جب بات کرتا تھا تو عالمی لیڈر بن کے اُبھرتا تھا کیونکہ کیونکہ وہ شانِ رسول کا مقدمہ لڑتا ہے وہ حبِ رسول میں مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر پھرتا ہے یہ کرم کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو شان دی عمران خان نے ہمارا مقدمہ لڑا دنیا نے مانا عالمی فورم نے دنیا میں مانا کہ ایک سچا گھرا لیڈر آیا ہوا ہے جو پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ لڑنے آیا ہے لڑا اس نے مقدمہ کی نہیں لڑا اس نے کشویر کا مقدمہ کی نہیں لڑا اس نے اسلامفوبیا کے خلاف میں مقدمہ کی نہیں لڑا اس نے اسلامفوبیا کی خلاف مقدمہ کی نہیں لڑا اس لئے تو کہتے ہیں وہایا وہایا دے عمران خان سندرے وایا دوسری طرف کلے کور بھکاری آزم گیا یونائٹڈ نیشن کی فورم کے اوپر جھکے ہوئے کندے زبان میں لکنت موہ کے اوپر پسینہ آنکھوں میں شرم ساری کہتا ہے میں بھکاری تو نہیں ہوں پر کیا کروں شکر سے بھکاری لگتا ہوں کہتا ہے میں مانگنے تو نہیں آیا پر کیا کروں خاندان ہی میرا بھکاریوں کا ہے کہتا ہے کہ آئیم ایف سے کرزہ لینا تو نہیں چاہتا لیکن بات روم بھی اسے پوچھ کے جانا پڑتا ہے مجھے اور مقدمہ کیا لڑا اس نے کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر پرچیاں اٹھا اٹھا کے بس دھوک چارٹ کرتا رہ گیا دھوک لگاتا رہ گیا واہ ریجیم چینج والوں واہ کیا بھکاری آزم کیا نمونہ اپنے پاکستان کو توفے میں دیا ہے کہاں عمران خان جس کی آواز اور سچائے کی گون سنائی دیتی تھی کہاں یہ بھکاری آزم جس کا پسینہ خوشک نہیں ہوتا تم رہیم یار خان والوں کیا عمران خان سار کا دوگے تو تہای اکثریت سے وزیراعظم بناوگے ایمپورٹڈ حکومت کو گراؤگے ایمپورٹڈ حکومت ایمپورٹڈ حکومت عمران خان ایمپورٹڈ حکومت ایمران تیرے جان اسار ایم شمار ایمران تیرے جان اسار ایم شمار آخر میں میں سائمہ طارق کو جو کہ ڈسٹرک پریزیدنٹ ہے جس نے اتنی محنت کی ہے منیبا نے بھی کی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور آپ کے ساتھ خطاب کریں اور نارہ لگوائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ رحیمیار خان السلام علیکم بہنوں کو شمالہ کو شاہینہ خان کو طہرہ کمر کو فیضہ اسلام کو سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جن کا نام نہ لے سکوں میری وکلا میری ڈاکٹرز میری بہنے آپ سب کو میں سلام اور سلوٹ پیش کرتی ہوں میرے لیے ایک بہت بڑا تاس تھا میرے لیے ایک بہت بڑا تاس تھا کہ کہ زلہ رحیمیار خان کے جو کہ پنجاب سندھ کا بادر ہے جو کہ پنجاب کا آخری زلہ ہے اس میں سے میری اتنی مائے بہنے بیٹیا پاکستان تحریک انصاف کا اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر یہاں پر پہنچی ہیں اپنے قائد کو پیغام دینے کہ ہم اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف اس حقیقی آزادی کی جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں محترمہ زرطاج گل صاحبہ آپ لوگوں کے لیے رول موڈل ہیں سٹیک پر بیٹری میری بہن محترمہ فوزی آباس محترمہ نوشین تارک آپ لوگوں کے لیے یہاں پر سٹیک پر کھڑی سائمہ تارک آپ کے لیے رول موڈل ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائیں گھر گھر جائیں اور اپنی بہنوں کو کہیں باہر نکلو امران خان کا بیانیاں جگہ جگہ پہنچا ہو ہم نے دو تھرڈ میجارٹی نہیں ہم نے پوری طاقت کے ساتھ امران خان کو واپس لے کے آنا انشاءاللہ بہت شکریہ پاکستان پاکستان پاکستان